مرکہ منگل اور نمسکار ایک اور طرح کی چیٹنگ کرتے ہیں ماں باپ اپنے ویوائی ہوگی بیٹی یا بیٹے کے لیے جب اس میں سے کسی کا بھی رشتہ ڈھونڈتے ہیں بیٹا چاہے پڑھا لکھا کچھ بھی ہو اگر وہ موماز بھائی آپ کو ہی معلوم ہے یہ بہت ہی کیا کہتے ہیں سینسٹیو ہے بہت ہی ایموسنل ہے ایک پرکار سے اگیات بھائی بنا رہتا ہے اس کے اندر کونفیڈنس لیول اس کا وائبریٹ ہوتا رہتا ہے ہنسلہ اس کا ہلتا رہتا ہے جلدی سے فینستہ لینے نہیں پاتا ہے بہت وہمی ہیں فینستہ لینے میں کنفیوز ہو جاتا ہے ہر بڑی میں لیتا ہے تو گڑ بڑ ہو جاتی ہے اسی پرکار سے کیا کہتے ہیں دیری سے لے گا یا نہیں لے پائے گا کل ملاکہ موقعہ ہاتھ سے اس کے نکلتے رہتے ہیں گھر میں آکے پھر کچھ چپ چپ رہے گا من میں آئے گا تو ہس لے گا من میں آئے گا بول لے گا ٹھیک اور نہیں تو یا تو پھر ایک دم سے گھس مطلب کہنا چاہیے بس فالٹ فائنڈر کم ہے مطلب جو بھی کچھ نہیں لیکن یا اور بھی دیکھنے ماتا اس کے علاوہ پھر دھیان دینا کسی کو دورے آتے ہیں چپ لگا جائیں گے کسی کے اندر اور کوئی فیزیکلی یا مانسک پرولم میں چپ لگا جائیں گے ٹھیک ہے نا کل ملاکہ ایک فریب ایک چھل کا سارا لے کے اپنی بیٹی یا بیٹے کا بیوہ کر دیتے ہیں وہ بعد میں جا کے دکت پیدا ہوتے ہیں جو ساری رکھ سمجھیں ہوتی ہیں مانسی کا ساری رکھ سمجھیں ہیں وہ تو سمجھ لو وعد وعد کا کارن نہیں بلکہ ڈائیور سے کارن بن جاتے ہیں ادھیکانس تو کیونکہ اس میں بات تو سی ہم سے یہ چھپایا وہ چھپایا کوئی ایسی ڈیسیز ہوتی جس کو چھپا بیٹھتے کرونک ڈیسیز کا صلوات ہو چکی ہے جو ٹھیک نہیں ہو رہی ہے آپ کی چل رہی ہے خیر جو بھی کچھ ہو کیونکہ یہاں بھارت کے اندر کوئی پرمپرہ نہیں ہے اور جس میں بھی جا کے خود ٹیسٹ کرویا جائے لڑکی کا یا لڑکے کا جو بھی ڈاکٹری میں اس کے ساری چیز ہوتے نا ایمارا یادی جو بھی اس کا کوئی دکت تو نہیں ہے ساری ساری ویدیسوں میں تو سب کچھ چلتا رہتا ہے میں کچھ کہنے جا رہا ہوں ایک تو یہ کارن بنتے ہیں دوسرا کارن کیا بنتا ہے جو سب سے بڑی چیز آتی ہے جو صبح کو صبح میں کیا ہوتا پھر وہ لڑکے والے خاص طور پر لڑکے والوں کو تو بھوتنا پڑھتا ہی پڑھتا ہے اس بیٹے کو تو کیا فرق پڑھنا کیا نہیں پڑھنا بات کیا جو صبح میں نے پہلے بتایا تھا بہت سینسٹری اموشنال ٹھیک چھوٹی چھوٹی بات پڑھتے رکھ لینا جدی نہیں مہا جدی کروڈ میں پھٹنا ہے جو بھی خیر چھو بھی اموشنال بھوجا دوسروں کے لیے بھاگ بھاک کے سرو پر دھرم مدد کرنا تو ٹھیک ہے نا اور کسی کوئی چیز تو مانگنا نہیں جلتی جو بھی کچھ ہو پریوار پریوار کی سننا باقی نہیں معلوم آپ سب کو ہوتا ہے جب گھر کے اندر بہو آتی ہے بہت اچھی پڑی لکھی یا سمجھدار آتی ہے سرویس ہو میں نے یا آپ ہاؤس وائی بھی لیا ہے ہو کوئی ملاکس تو اس کو تب سمجھ میں آتا ہے کہ میں نے کسی ایک اچھے سرویس والے سے سادھی یا اچھے بیزنس میں سے سادھی تو کری لیکن یہ نام بیزنس تو اس کا اچھا ہے سرویس اس سے اچھی ہے لیکن دامپتے جی مطبق دل کا سچا دماغ کا اچھا پہ دھیان رکھنا لیکن دامپتے جی میں تو ایک کچھا ہے ایک بچپنا ہے اس کے اندر ہے بھگوان میں نے کس سے سادھی کر لی ہو گیا گھڑ بڑ ساری دامپتے جیون ویوائک جیون کے اندر کیول دو ہی جنہیں ہوتے ہیں اس طرح جس کو سماج ویوہ کروا کے اپنے اپنے ساندے میں آسیروات دے کر ان کو پتی پتنی روپ دیتا ہے اب پتی پتنی دو ہی جنہیں ٹھیک ہے وہاں پہ اگر ایک بھی کیا کہتے کچھا ہو دامپتے جیون میں ٹھیک ہے نا بیچاروں سے بیچاری بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے گھڑ بڑ چلو ساری ریک ہو وہ وہ تو کوئی کوئی ہوتا ہے تو وہ تو چلے کالک کھانے میں نے کہا نا وہ تو تن اور من کی ایک الگ پرولم پہلے بتا دی ڈاکٹری پرولم لیکن یہ ویوار کے اندر بیچاری تو بڑا بھاری تکر جاتر اس کا شکار عورتیں ہی ہوتی ہیں کیوں ایسے پرس بہت ملتے ہیں لڑکے بہت ملتے ہیں موماز بھائی انہیں کیلئے ٹھیک ہے اور وہ بس اپنے آپ میں ہو رہتے ہیں تو بڑے دکت پیدا ہو جاتی ہے اسی لیے میں میں نے پہلے ہی کہا تھا اس سے پہلے والی ویڈی تیسرا پارٹ ہے کہ ہر چیز کوئی لڑکے والوں کو چھپانی نہیں چاہیے ساری چیز کلر کر دینی چاہیے دوسری چیزیں یہ جو ویوار والی بات ہے اس پہ کلر والی کوئی بات نہیں ہوتی ہے میں بھی مانتا ہوں لیکن کیونکہ سب بولیں گا بہت سیدھا لڑکا ہے گو برکا ہے ساری بات ٹھیک ہے لیکن وہ تو دامپتے جیون کی بات ہو رہی ہے سماج کیلئے اچھا پریوار کیلئے رشتہ ہے سب کیلئے اچھا لیکن سوال اس بات کا دامپتے جیون میں تو کچھا ہے میں تو پہلے بولاو دل کا سچا دماغ کا اچھا ہے لیکن دامپتے جیون میں کچھا ہوتا ہے اور میں کیا بلو بولتی تو اس تری یہ پتنی بولتی ہے جو بہت اس گھر کی ٹھیک ہے نا ماں باپ اس بیٹے کا سائیڈ لیتے ہیں تو اور دکت پیدا ہو جاتی ہے پھر بعد بہت بڑھ جاتی ہے تو اس پر بولن جاتا ہے اس پر اس طرح کی لڑکی لاؤ کہ جو کی کیا کہتے ہیں بھی ٹھیک ہے آپ کا گھر بھی بسا ہے سب کچھ آپ وہ سرویس والی ادار ہے یا گھر والی ادار ہے آپ گھرے لوگ لاؤ رہے ہو جو بھی لاؤ تو پھر ایک ہی آپ کے پاس ہونا چاہی ہے آج کی سمیشہ سے پس میری بیٹے کا گھر بسا رہے وہ جانے ان کا کام جانے کو بلکہ دور رکھو اپنے کوشی سے یہ کرو پھر وہ جیسا بھی بیوار کرے اس کو جیسا بھی سٹ کرنے کا کرے گی وہ پتنی کرے گی اپنے حساب سے دے آپ کو بیچ میں انٹریفرنس نہیں کرنا ایک سبد بھی نہیں بولنا یہ بھی نہیں بولنا بہو میرے بیٹے کے من میں میل پاپ نہیں بھولا سیدھا یہ تو میں بھی جانتے وہ لڑکی اس چیز کو نہیں سننا سمجھنا چاہے گی اس کو تو اس کو اپنے حساب سے کرنا جتنا بھی وہ ٹھوک پیٹ کے ماج پیٹ کے کرے ہی کرے گی اپنے اسٹیل سے کرے گی اب وہ چاہے دھیر دھیر سار کیونکہ اس کو تو عادت ہے آپ سے ساری بات بتانے کے اپنی ماں کو بہن کو جو جس سے بھی زیادہ اس کا لگا ہے عام طور پر ماں سے ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے نا نہیں تڑپنا نہیں کچھ کرنا آپ نے سادھی کری بالک کر کے کری نا ایک دوسری بات سمجھدار ہے تب ہی کری نا کمارہ تب ہی کری نا آپ نے ٹھیک ہے تو جب سب کچھ آپ نے سمجھداری کے حساب سے آپ نے بھی کری اس کو سمجھدار مان کے کری تو پھر ٹھیک ہے آپ کو اس کی کمیہ معلوم ہے وہ آنے والی اس طریج اس کی پتنی اس کا بھی تحق ہے جب وہ تن من پر حق ہے تو پھر اس چیز کا بھی حق ہے کہ اس کے سباہوں کو صدارے اپنی حساب سے ملٹ کرے گی لیکن دکت کہا ہو جاتی ہے واد بات کہا ہو جاتا ہے سمجھدار کئی وہ ڈائیورس بھی ہو جاتے ڈائیورس تک بات پہنچ جاتی ہے کہ جب پریوار کا پریوار والے لڑکے کے پریوار والے انٹریفرنس کرنا شروع کر دیتے ہیں بس وہیں پہ دکت ہو جاتی ہے ارے آپ کے اس کیا کہتے ہیں اس کیتے ہیں بچپنے والے جو بچپنے بولتے ہیں اپنا مننوں کو چننوں مننوں کو ٹھیک ہے نا اس پپو کو ارے بھائی اس چننوں مننوں اس پیارے سے پپو کو اس پیارے سے کیا بچپنہ لیے بچے کو ڈاڑی موچ والے بچے کو وہ کیا کرے گی چاہے وہ بھلے ہی افسر ہو بیروکریٹس ہو کوئی بھی ہو چاہے کیسا بھی ہو چاہے بزنسمن ہو سیلیبریٹی ہو پتنی کو چاہیے بیچاری سکتی سب سے بڑی چیز ہی ہوتی جو مکھے بات ہی ہوتی ہے تو منگل کام نہیں تھوڑی سی بات پہ آپ گوھر کرنا ہے اسی لئے اس کا تحقیقی سولوشن ہے پتنی کے حوالے کر دیا جائے بس وہ جانے پھر اس کا کام جانے منگل کام نہیں نمسکر اتنا سا بھی انٹریفرنس کرانے ہو دیا صلاحی کا کام کرتی ہے جہان رکھنا بیٹے گھر میں آگ لگا دے گی منگل کام نہیں